جیسا کہ میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ میں اس ویلوگ میں آپ اگر کنٹینیو اسے دیکھتے رہو گے تو میں اگر کالیج سے لوٹنے کے وقت ویڈیو شوٹ نہیں کر سکا اس ایریا کا تو دیفنیٹلی میں جب واپس آؤں گا اور گھر تو میں دوسرے دن آپ کو لے جا کر یہ پورے ایریا کو دکھاؤں گا اس پہاڑ کو دکھاؤں گا جہاں پر آ کر آپ اپنا فوٹو شوٹ کر سکتے ہو دیکھو بچے سیکل کیسے چلاتے ہیں تو ہوایں بھی بہت زیادہ آج تیز ہیں اور ابھی لگ بگ دوپہر کا بجرہ ہے دیڑ میں نے سوچتے چلو صبح میں تو میں نکل نہیں سکا کچھ کچھ کام تھا تو میں نے سوچتے چلو دوپہر میں چلتے ہیں تو گھر سے لگ بگ ہم لوگ آ چکے ہیں دس سے بارہ کلومیٹر دور نرہٹ سے یہ راستہ کٹتا ہے چاندنی موڑ سے اور اب ہم جا رہے ہیں تو پچھلے بار میں نے بولا تھا کہ میں ایک سٹوری سنانے والا ہوں جس میں اس راستے میں میرے ساتھ کیا ہوا تھا جب ہم لوگ فوٹو شوٹ پہ آئے تھے ہم لوگ تین دوست تھے یہاں پہ آئے ہوئے تھے تو آج میں آپ کو واقعی دکھاتا ہوں یہ گھٹنا 2018 کی تھی جب یہاں پہ ایک چھوٹی سی کیا کہتے ہیں گھٹنا گھٹی تھی ہم لوگوں کے ساتھ تو چلی سارے راستے میں دکھاؤں گا پہاڑ دکھاؤں گا فوٹو شوٹ کا آئے ریا دکھاؤں گا میں سج کہوں تو تھوڑا سا میں ویڈیو بنانے سے پہلے گھبرایا ہوا تھا کہ یہاں پہ لوگ پتہ نہیں کیسے ریاکٹ کریں گے اور آپ کہیں سے بھی آتے ہو اگر آپ سڈن کسی علاقے میں چلے جاتے ہو تو تھوڑا سا آپ کو گھبراٹ ہوتی ہے کہ او بھائی لکھہرا یہ گاؤں کا نام ہے لکھہرا بھائی نام کیا میں بولوں نام دیکھ رہے ہو لکھہرا کیا نام ہے پہلے یہ ساری چیزیں نہیں تھی میں جس کونے کی بات کر رہا تھا وہ کونے یہی پر ہے میں بائیک تھوڑا سا سائیڈ میں روکتا ہوں اور روک کے آپ کو دیکھاتا ہوں وہ کونے بولا تھا نا کہ سو سال پرانا لگ بھگ یہاں پہ کونہ ہے اور میں دیکھاتا ہوں آپ کو کونہ بائیک ہم نے لگا دی ہے یہاں پہ اور ہم تمہیں کونہ دیکھاتے ہیں کہ یہاں پہ کونہ ہے یہاں پر بھی ہم آگ کر فوٹو شوٹ کر چکے ہیں یہ کونہ لگ بھگ مطلب یہاں پہ کے لوگ بتاتے ہیں کہ سو سال پرانا کونہ ہے پہلے تو اس میں پانی ہوا گیا تھا بہت اب یہ کونہ بھر چکا ہے دیکھو بھر چکا ہے اور یہاں پہ اس میں جب پانی تھا تو ہم لوگ جب یہاں پہ آئے تھے تو ہم لوگ ڈر رہے تھے کہ کہیں گر گار گئے تو بھائی ہو گیا مگر نہیں یہ بھر چکا ہے کونہ پہلے بہت پانی ہوا کرتا تھا اس میں لگ بھگ میں بتا رہا ہوں دوہزار اٹھارہ کی بات تو چھ سال ہو چکا ہے تو چھ سال میں تو بہت ساری چیز بدل جاتی ہے یہی پر دوہزار اٹھارہ کے سمتنگ میں ہم سارے دوست آئے ہوئے تھے میں نے بائیک وہاں پر لگائی تھی اور اس کے بعد میں نے بولا تھا اپنے دوست کو کہ بھائی تو یہاں پر آکے کھڑا رہے میں گاڑی ادھر سے ٹرن لے کر آتا ہوں اور یہاں پہ میں نے گاڑی جیسے ہی ٹرنی تھی دیکھ رو یہ مٹی ہے نا تو یہاں پہ میری گاڑی سلپ کر گئی تھی اور بہت زبردست اس پتھر پہ میں گر گیا تھا اس روڈ پہ اور اس کے بعد میرا کیا کہتا ہے تھوڑی جو ہے وہ پھٹ گئی تھی اور میرے دوست نے ایک لڑکے کو پکڑا اور اس کا مفرل چھین لیا بولا کہ اے مفرل دو ادھر تو وہ بچہ بولنے نے کہا پاپا ماریں گے میرا مفرل واپس کر دیجئے میں نے کہا پیسہ لے لو تھوڑا دے دو مفرل لیکن اس نے نہیں دیا یہ روڈ اور جا رہی ہے گاؤں کے طرف میں کافی دن کے بعد یہاں پہ آیا ہوں یہ سارے راستے اس وقت نہیں بنے ہوئے تھے اسی پہاڑ کی ہم بات کر رہے ہیں جو پہاڑ آگے گیا ہوا ہے تو اس ولاغ میں اگر اچھے سے بنے رہو گے تو میں پورا ادھر گھومنے والا ہوں گھنٹے بھر کی رائڈ بھی ہو سکتی ہے یہ یہ جو جنگل آپ دیکھ رہو نا تھوڑا تھوڑا جنگل کی طرح جو لگ رہا ہے اس میں کئی بار آپ دیکھو گے کہ نیلگائے بھی آتی ہے یہاں پر نیلگائے وغیرہ آتی ہے میں دیکھو کتنے سارے جانور چر رہے ہیں اس میں نیلگائے بھی آیا کرتی ہے میں یہ تو نہیں بتا سکتے کہ کس کس طرح کے جانور یہاں پر آتے ہیں پر نیلگائے کا میں نے دیکھا ہے نیلگائے کو اس میں گھومتے ہوئے پر جب ہم اپنے دوست کے ساتھ تھے جب گاڑے ہم لوگوں نے روکی روکنے کے بعد سوچا کہ چلیں اندر جا کے دیکھتے ہیں تو ہم لوگ نہیں جا سکے وہ بھاگ گئی وہ دور سے ہی سمجھ جاتی ہے نا وہ بہت چنچل ہوتی ہے نیلگائے یہاں سے تھوڑا سا آف رائٹ کرتے ہیں ہم لوگ اس میں تھوڑا آف رائٹ کرتے ہیں دیکھو بچے کیسے کھیل رہے ہیں آو ملتے ہیں ان سے آرے ریلیکس 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 بھاگو مت بھاگو مت بھاگ کیوں رہے ہو بھاگ کیوں رہے ہو بھاگ نہیں کی کیوں اثر بات ہے دوڑ کیوں رہے ہو موبائل دیکھتے ہو تو اس پہ ہم ویڈیو ڈال دیں گے موسیقی ادھر اندر جائیں گے تو کوئی دیکھت نہیں نہ ہوگا ہاں کچھ بتاؤ یہ بھا ہوا بنا کام بھائی صاحب میرے کو سڑک ڈونڈنی ہے ہائی وی یہ نہ رہ موسیقی 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 تو کتنا مزہ آئے گا تھوڑی سی آف رائڈنگ بھی ہو جاتی ہے مزہ بھی آ جاتا ہے راستہ بھی بنایا ہے بچہ بتا رہا تھا کہ یہاں پہ پہلی بھی لوگ آ چکے ہیں ویڈیو بنا کے جا چکے ہیں تو مجھے لگتا ہے فوٹر شوٹ کے لئے آئے ہوں گے ویڈیو بنا کے گئے ہوں گے یہ تو پہاڑ ہے بڑے بڑے پتر بہت خوبصورت علاقہ ہے آپ جتنا اندر اس کے جاتے جاؤ گے آپ کو مزہ آتا جائے گا اس لئے میں تھوڑا سا صویرے آیا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ یہاں پہ گھوم سکوں ویڈیو بنا سکوں اور آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دکھا سکوں ارے یار کیا بتاؤں میں تو ڈر گیا تھا میں موبائل نکال کے چیک کر رہا تھا مجھے لگا کہ میں نے اتنے دیر کی جتنی بھی کلپ آپ نے ابھی تک دیکھی ہے وہ سب ڈیلٹ ہو گئی مطلب مجھے لگا ویڈیو رک گیا کیونکہ میرا مائک گر گیا تھا اور جب میں نے دوبارہ سے فون کو دیکھا تو میری کلپ ہی نظر نہیں آ رہی تھی لیکن پھر میں نے دیکھا نہیں میری کلپ ریکارڈ ہو چکی ہے میں اس تو سوچا جا اتنا اچھا کانٹینٹ ختم ہو گیا اندر اندر ہم لوگ جا رہے ہیں پتہ نہیں کوئی پریشانی نہ ہو جائے دھیرے دھیرے کر کے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہے یہاں پہ جتنا آپ اندر جاتے ہو نا اتنا آپ کو مزا آتا جاتا ہے خوبصورت خوبصورت راستے ہیں سوچو اس جگہ پہ آپ آتے ہو فوٹو شوٹ کرتے ہو کتنا مزا آئے گا مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں ابھی آنے کے بعد کہ اگر میں گھنٹے بھر کا بھی ویڈیو یہاں پہ سے اپلوڈ کر دوں آپ لوگوں کو تو وہ کم ہوگا وہ کم ہوگا بھائی اتنا مزا آ رہا ہے یہاں پہ گاڑی چلانے میں کہ وہ کم ہوگا گھنٹے بھر کا ویڈیو بھی کم ہے یہاں پر ہم لوگ میں پہلے کبھی بھی اس کے اندر ایسے نہیں گھوسا جیسے میں ابھی جا رہا ہوں اوش بھائی یہ کیا ہے شکاری جانور تو نہیں رہتا یہاں پہ hip bone ہے بھائی مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اندر جاؤں بھی یا نہیں جاؤں oh shit کانٹا 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 دیکھو اندر آپ نے imagine کیا ہے یہاں پہ دیکھو دیکھ رہا ہے چھوٹا سا تلاب بہت ساڑے چینیا چنگون ہے جانور چرا رہا ہے چچا میں کہاں پر آ گیا بھائی میں تو یہاں پہ کبھی اندر گیا نہیں اتنا آج ایکسپلور کرنے کے چکر میں آف رائیڈنگ ہو گئی بھائی بہت کانٹا ہے کانٹا ہے کانٹا ہے اور واقعی بہت زیادہ آف رائیڈنگ ہو گئی ہے گاڑی کو ہم لوگ سمجھو ایک طرح سے پہاڑ پہ ہی چڑھا رہے ہیں گاڑی اور بہت ساری پریشانی آنے والی ہے یہاں پہ راستے میں آف رائیڈ کر رہے ہیں بھائی ہم لوگ پہاڑ پہ 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 میری گاڑی بولے گی کہ بھائی ہمالیان لے لو یہ کیا کر رہے ہو تم راستہ ادھر سے ہے چلو اور اندر جاتے ہیں اسی پہاڑ کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے تھے میری گاڑی میں آواز آنے لگی ہے پتہ نہیں کس چیز کی آواز آ رہی ہے گاڑی میں میں نے غلط کر دیا مجھے گاڑی ایسے کر کے نہیں چڑھانا چاہیے تھا جیسے میں نے چڑھائی ہے دیکھو ہم لوگ جنگل سے باہر آ چکے ہیں پتہ نہیں گاڑی میں کیا آواز کر رہا ہے بھائی گاڑی دیکھانا ہی پڑ جائے گی مچے تو کیا پھس گیا گاڑی میں مجھے آف رائیڈ لے کے نہیں آنا چاہیے تھا گاڑی کو کیا پریشانی آ رہا ہے سب تو ٹھیک کانٹا فسا ہوئے یہ کانٹا فسا ہوئے میں تو ڈر گیا تھا گاڑی کے ساتھ کچھ ہو نہ گیا ہو دیکھو خوبصورت نظارہ مزا آ رہا ہے میرے ساتھ انجائے کرو ایسی کئی جگہ ہم تم کو لے کے جانے والے ہیں جہاں سے تم بولو گے کہ واہ کیا مزا آ گیا گاڑی کو ہم رکیں گے یہاں پہ اور تھوڑا سا جانے کی کوشش کریں گے پیدل اور دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا کیا اور ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں پہاڑ دیکھو پہاڑ کی خوبصورتی اگر میرے ساتھ کوئی ایک بندہ اور رہتا پارٹیکولر تو میں گارانٹیڈ اس پہاڑ کے اوپر شہڑتا یہ جو راستہ ہے اگر یہاں سے آپ دھیرے دھیرے کر کے جاؤ گے تو پھر آپ گاؤں کی طرف نکل جاؤ گے دیکھو دو آدمی ادھر جا رہے ہیں چلو آو میں تمہیں دیکھاتا ہوں اس کے اوپر تو ہم نہیں چھڑنے والے ہیں کیونکہ ہم ایک بردوستوں کے ساتھ آئے تھے اوپر چلے تو گئے تھے مگر وہاں سے اترنے میں جو پریشانی ہوئی تھی اور ببول کا کانٹا یہاں پہ بہت رہتا ہے تو ببول کے کانٹے میں پرابلم یہ ہوتی ہے نا بھائی کہ اگر پیر ہاتھ میں گڑ گیا نا تو وہ جو درد دے گا وہ درد سہنے لائق نہیں ہوتا ہے چلو پھر ہم لوگ یہاں پہ تھوڑا سو اوپر ایسے چھڑتے ہیں زیادہ اوپر نہیں دیکھو یہاں پہ سوچو کہ تم فوٹو شوٹ کر رہے ہو کیا مزہ آنے والا ہے تم اس کو امیاجن کر سکتے ہو دیکھو یہاں پہ جنگل جنگل کو جب تم پار کرتے ہو تو بہت سارے لوگوں کی بستی ہے یہاں پہ لوگ یہاں پہ رہتے بھی ہیں اس ایریا میں جب آ کے آپ فوٹو شوٹ کروگے یہاں پہ آ کے آپ گھوموگے یہاں پہ آ کے اپنا ویڈیو شوٹ کروگے تو کتنا مزہ آنے والا ہے آپ سوچ نہیں سکتے گاڑی ہم نے وہاں پہ لگا دی ہے اور تھوڑا ہم لوگ آگے آگے ہیں چچا نے کہا ہے کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں آپ عام سے گاڑی کو لگا کے ادھر ادھر جا سکتے ہو تو ہم لوگ آگے ہیں لگا کر یہ جو مزہ ہے نا وہ کہتا ہے نا کہ یہ مزہ میں بھارت کے ہر انسان کو دینا چاہتا ہوں مزہ آیا اور میں یہ جو مزہ ہے ہندوستان کے ہر بھی اکتی کو دینا چاہتا ہوں مزہ آ رہا ہے مجھے واقعی مزہ آ رہا ہے ویڈیو بنانے میں اور اسی انجوائیمنٹ کے لیے تو میں ویڈیو بناتا ہوں دوست جو مزہ اکیلے گھومنے میں آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے میرا دوست اگر میرا کیمرہ پکڑتا تو پھر آپ میرے چال دے سکتے تھے کہ میں کیسے کیسے کر رہوں مجھے کتنا مزہ آ رہا ہے یہاں پہ ویڈیو بنانے میں چلو اپنی گاڑی کو دوبارہ سے چالو کرتے ہیں اور آگے جاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے وہ بہت لمبی ہونے والی ہے پر کوئی بات نہیں اگر تین پارٹ میں بھی مجھے بنا کے ڈالنا پڑا میں تین پارٹ میں بنا کے ڈالوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھو اس سے انجوائی کرو پھر وہ پتھر اکشٹرہ رکھا ہوا ہے دیکھ رہو لگ رہا ہے کتلی کی طرح اکشٹرہ پتھر اس کے اوپر رکھا ہوا ہے کبھی بھی سسر کے گر سکتا ہے ہو ہو میں تو تھوڑا تھک بھی گیا یہاں پر میں میم ڈال دوں گا ہائے میں تو تھک گئی میں تو تھک گئی بھائشا میں تو پھر سے تھک گئی میں تو تیسری بار تھک گئی چلو تھوڑا مجھے تھوڑا سا ڈر یہ بھی لگ رہا نا کہ کہیں گاڑی کے چکے کے ساتھ کوئی پریشانی نہ ہو جائے اس لئے ہم دھیرے دھیرے کر کے آف رائیڈ جاتے ہیں اور آگے چل کے دیکھتے ہیں اور کیا کیا ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں اس میں جنگل میں کیا کیا اور دیکھ سکتے ہیں گاڑی دھیرے دھیرے چلتی جائے گی میں تھوڑے دیر میں آپ کو لائیو بھی آ کے یہاں پہ دیکھاؤں گا دیکھتا ہوں کہ لائیو میں کتنے لوگ مجھے جوائن کر پاتے ہیں جنگلی علاقہ ہے پورا بھائی مجھے تو من کر رہا ہے ڈوم میری شہر میں گھومیں اور ایک ہمالین ہونی چاہیے میرے پاس اس طرح کے راستوں کو ایکسپلور کرنے کے لئے راستے سے نہیں جائیں گے ہم تھوڑا سا ایسے کر کے کڑ جاتے ہیں گڑے گڑی میں بھائی مجھے تو